اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریوز آف فیصل محمد آج کے تجزیر میں ہم تھوڑا سا بین الاقبامی جو معاملات ہیں اس پر ایک لذر ڈال لیتے ہیں آج کی جو بڑی خبریں ہیں اس کے اندر کل سے جو ایشو چل رہا ہے ساری دنیا میں پاکستان کا تو خیر نہیں ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ جو چل رہا ہے اسٹر وہ ہے کہ جو کہ حملہ ہوا تھا ایران کے سفارت خانے پہ اور اس کے حوالے سے متوقع ایرانی رییکشن ایک چیز یہ ہے اور دوسرا جو ہے کل سوا دو گھنٹے جو ہے بائیڈن کی اور پریزیڈنڈ شی کی بات ہوئی ہے اگر آپ دونوں کے علامییں جو جاری ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اس میں تو بس سب گھڑی گھڑی نظر آتا ہے ظاہر جی بات ہے جو اختلافات ہوں گے وہ نہ وہ بتائیں گے نہ وہ بتائیں گے لیکن تقیبا ہر ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہ ایک ایسے وقت میں بات ہوئی ہے جبکہ ایران کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا اور امریکہ نے اس خود جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ایران کو یہ کہا تھا کہ اس حملے میں ہم شامل نہیں ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ اس وقت نہیں چاہتا کہ موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے ایران کے ساتھ ان کی کوئی ڈیریکٹ کلیش ہو اب چین نے اس حوالے سے اس کی مضمت بھی کی تھی اور ایک نیا جو ایک سینیریو ڈبلپ ہو رہا تھا اس حوالے سے اس کے پسمندر میں بہت ضروری تھا کہ دونوں بڑی طاقتوں کے اس حضورت جو ہیں آپ اس میں رابطہ کریں بہرحال دنیا کے ہر جو اس وقت ایشیو ہیں درپیش اس پہ بات ہوئی ہے اور جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو علامیہ ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں لیکن بیسے اپنی طور پر جب میں نے کھنگالنے کی کوشش کی ہے دونوں داروں لکومتوں سے تو اس سے بطا لگا ہے کہ اختلافات دونوں کی جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ایک سطح پر پریشنٹ جی نے بائیڈن کو بتا دیا ہے کہ آپ جو ہیں کم از کم چائنا کا گھیراؤں کرنے کی کوشش نہ کریں ہم اگر ترقی کر رہے ہیں اگر کوئی معاملات تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کنٹینمنٹ آف چائنا کا جس طریقے سے اس وقت امریکہ کر رہا ہے اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو پھر یہ جو ہیں معاملات جو ہے بگڑ سکتے ہیں بڑے کھلے الفاظ میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا اس کو پھر برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بات کہیں سے آپ کو بتا ہے دونوں کہیں سے دونوں کی جو آلامیاں ہوا ہے اس میں کہیں یہ بھی نہیں ہے بہرحال اب دیکھنا یہ تھا کہ اور کیا ہے باقی جو تائیوان وغیرہ دوسرے تیس سب جگہ بات ہوئی اور تائیوان کے حوالے سے بھی اب میں بتایا ہے کہ پریزنٹ شیئی نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کے پر بھی ہم کوئی کمروماج نہیں کریں گے بہرحال تائیوان میں تو آپ کو ایسی بتائی کہ آج ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا ایک زلزلہ بھی آیا ہے اور افسوسناک خبر ہے مقصان کافی ہوا ہے سیون پائنٹ فور کا بتایا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تائیوان کے اندر جو وہاں سے جو چپس وغیرہ جو بنتی ہیں جو سارے وہاں پہ جو سارا کاربار ہوتا ہے جو موبائل فون اور بموں کی اور ٹیکنالوجی مغرم ہے جو وہاں سے جو آتی ہیں جو اس کے لیے جو ایک بہت فراہم میں نام نہیں لے رہا بس آپ کو بتا ہے بہت ساری چیزوں کا جو وہاں سے نکلتی ہیں جو چیزیں اور جس سے کہ یہ سب چیزیں منائی جاتی ہیں ساری دنیا کو وہاں سے سپلائی ہوتی ہے جو یہ بموں وغیرہ کیا تمام چپس کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اس کا کام رک گیا تھا اور دو ڈھائی گھنٹے کے لیے اس کی وجہ سے تمام جتنے بھی بڑی بڑی دنیا کی جو کمپنی ہائی ٹیک ان کے اندر بڑی پرابلمس ہی آگئی تھی کہ یہ کیا ہوئی اگر ایسا دنیا وہ کمپنی گر گئی ہو یا کچھ ہو گئی ہو تو اس کو روکنے کے بعد بھی دنیا کا ایک بڑا کاروبار جو نا ہے ایک جھٹکا لگایا بڑا زبردست تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ٹیسٹ چیک تھا آئی ڈونٹ نو میں بھارال بلیف نہیں کرتا کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو چائنہ کے اندر ہیں پاکستانی واقعی نہیں کرتا نام یورپ کے لیے چائنہ کی کچھ انہوں کا کہنا ہے کہ مائیڈ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ سکتا ہے خیال غلط بھی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آئی اے آنے والا ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو نہ وہ ختم ہو جائیں گی تو کیا کوئی ایسا وقت اگر آتا ہے کوئی اگر جنگ ہو جاتی ہے تائیوان کے حوالے سے اور تائیوان کے اندر یہ سارے اگر معاملات ہوئے اور اگر یہ کمپنیاں اور ان کی ترسیل اگر رک گئی وہ چپس بنانے والے میٹیریل کی جو تائیوان سے سپلائی ہوتی ہے تو کیا ایسی صورت میں ہمارا کام چلے گا اور اس کے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہماری آئی اے یعنی آرٹیفشل انٹیلیجنس کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی تو کچھ اس قسم کی بھی باتیں میں نے مقتصر بتائی کہ کچھ چل رہی ہے بہرحال یہ ایک بات تھی بات سے بعد جو نکلی میں نے آپ کو بتا دی اچھا دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے حملے کا جواب دے گا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تزیر نگار بین القمامی کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے اٹھالیش گھنٹے میں بہتر گھنٹوں بلکل ایکزیٹلی مجھے بھی لگتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا میرا خیال ہے یہ کہ ایران جو ہے شاید براہ راست نہ کرے کو کاروائی وہ اپنے کسی ملیشیا کے ذریعے جو ہے یہ کام کرے گا آپ کہتا ہے کہ ایران کی بہت ساری ملیشیا کافی اس کی ملیشیاں ہیں اس کے کافی پروکسیز ہیں تو مائیڈ بھی میرا خیال ہے کہ عزباللہ کے ذریعے یا کسی اور کی ذریعے ہو سکتا ہے یہ ایران بھارا جواب ضرور دے گا لیکن حفظ مہ تقدم کے طور پر ایران نے جو ہے ایک سو دس وہ کیا کرتے ہیں اپنا وہ لگا دی ہیں میزائل فتح میزائل تقریب ایک سو دس سے زیادہ لگا ہیں اور لانچ کر دی اور ایسے میزائل لانچ گئے ہیں جن کے اوپر کے ٹیکٹیکل چیزیں موجود ہیں خطرناک اور ان کی مار جو ہے پانچ سزار دی ہے پورا اسرائیل ان کی ذات کے اندر ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ اس خود یہ کام کریں گے ہاں جواب ہوگا ضرور ضرور جواب ہوگا لیکن یہ ہوگا کس کے ذریعے یہ ایران بھی ملیشیا کے ذریعے دے گا کیونکہ اسرائیلی جو وزر دفاع ہیں مستر گیلنٹ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران پریپیرنگ کر رہا ہے سوالے سے لیکن اگر ایران نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور ساتھ پہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے گا میں نے خدم آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو مشرق غزہ کے اندر تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اسرائیل کے ساتھ شہر چڑھا کی تو پھر اس کو جانا سبق سیکھنا پڑے گا اور ایسا سبق سکھائیں گے کوئی یاد کرے گا بل کیا کہہ سکتا ہے بھی تو تو بدماشی چل رہی اسرائیل کی وہ سم دنیاں جو خاموش ہیں غزہ کے اندر اس تمام صورتحال کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور میں نے آپ بتایا تھا کہ جو کچھ وہاں شفاہ ہسپیٹل کے باز میں سائی تفصیل بتا چکا ہوں آج مجھے بتایا گیا ورسوری کل بتایا تھا میں بھی لوگ کٹ چکا تھا کہ شفاہ ہسپیٹل کے باز جو سیکڑوں لاشے پڑی تھی اٹھا بھی نہیں سکتی دیں حال ان کا خراب ہو گیا تھا میں نے بتایا تھا کہ لاشنی لاشیں تو اس کے پر کیمیکل فیک دیا گیا اور کیمیکل فیک کے اس کے اوپر جو بلڈوزر چلا دی گیا یعنی ساری جو لاشیں اور چپس ایک دم پلین ہو گئی ایک دم اور اس پر وہ چلا دی یعنی بہت ہی برا حال ہے اور وہاں پہ جانور جو ہیں دیکھانی چاہتا جانور جو ہیں کتے وغیرہ جو ہیں وہ جانور جنگلی جا ظاہر ہے وہ تباہی ہو گئی تو جو بلی کتے ان کو کھانا کہاں سے ملے گئے نہیں لوگ ہوتے ہیں تو کتوں ملنے ہو گئے تو آپ ہوتا ہے کوئی کسی نے گوش کو روٹی کو وہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں تو وہ انسانوں کو مسلمانوں کے جو ہے وہ ان کے کھا رہے ہیں باقی باقیات جو عجیب ہی مطلب اللہ معاف کرے بہت بڑی صورتحال جو ہے مطلب وہاں خراب ہوئی بھی ہے اور اس کو ساری اب اس تمام چیزوں کو جو ہے مطلب ساری دنیا دیکھ رہی اور برداشت کر دی یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں مسلم دنیا بہرحال یہ اسرائیل کے جو ظلم و ستم غذا میں جاری تھے بھائی اس کو صرف ایک دکھا رہا تھا نا وہ الجزیرہ دکھا رہا ہے لیکن آج خبر یہ صبح اللہ صبح آئی کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے الجزیرہ کو بند کر دیں گے اسرائیل سے تاکہ جو اسرائیل کا جو مسق جو بیانت شہرہ جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ ایک بڑی تشویشنا خبر ہے بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ جو میں نے آپ کو رہا تھا کہ وہ لال بچڑ والا جو چکر ہے قربانی کا جو آرٹ اپریل کو آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اور یہ اس حوالے سے بھی بہت کچھ کریں گے تو یہاں پہ جب اس کا کوئی ردعمل ہوا تو یہاں پہ پھر جو یہ ایک تباہی یا قیامت لانا چاہتے ہیں اس کی کوئی ریپورٹنگ نہ ہو اس کے لیے پہلے سے حفظ ماہ تقدم کے اور طور کے اوپر الجزیرہ بن کیا رہا ہے یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہاں کے غزہ کی کچھ لوگوں کا یہ مجھے لیبنان سے پتہ لگا ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن اسی دوران آج اسرائیلی پارلیمنٹ پہ جو ہے نا جو مغوئی ہیں جن کو اقوا کیا ہوا ہے حماس والوں نے ان کے رشدداروں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں حملہ کر دیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تم نے کیا بدماشی مچائی رکھی لڑائی کر رہا ہے پورے تفاہ کر دیا ہمارا بیڑا غرق کر دیا اسرائیل کا ہمارے جو لوگ جو اقوا ہوئے تھے اس کو تو نتنی یاہو نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ہفتے میں لائیں گے وہ تو ابھی تک نہیں آئے تو لہذا ہم نے حملہ حملہ کیا انہوں نے کہا ناب آپ حماس سے باتشیت کریں اور ہماری بندوں کو شروع آئے تو وہاں ایک اور نیا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گا ہوا ہے اچھا ایک طرف تو یہ صورتحال چل دی دوسری طرف یہ کہ یوکرائن کے اندر جو ہے نا معاملہ وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے یوکرائن کے بارڈر یوکرائن کے اندر جو ہے نا ہم نے پتہ لگا آپ کو کل دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نیٹو کی جو ہے بوٹس آن گراؤن ہیں تو اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جرمنی نے اپنے وہاں پر ایک بیس بنانا چاہ رہا ہے اب وہ نیٹو ڈاریک اس لیے تو نہیں آیا یوکرائن کے اندر کیونکہ پھر وہ بابلہ مچے گا تو یوکرائن اس کے ساتھ جرمنی نے سنا کوئی تعبون کیا اور وہاں پر ایک ایسا بیس بنانا چاہ رہا ہے تھاکہ وہ وہاں سے جنا اپنے بیس کے ذریعے اگر جب جنگ ہوتی ہے نیٹو کا اگر رشہ کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ انفلٹریشن کرے گا تو اس حوالے سے ایک طرف تو وہ معاملہ چلتا ہے دوسرا یہ کہ پولینڈ اور بیلاروس جو ہے نا ان کے آمنے سامنے جنب بلکل فوجیں آ چکی ہیں اور اتنا قریب آمنے سامنے ہیں وہ چند کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے اور سراسی بھی جس کہتے ہیں کہ کوئی اگر گلتی ہوئی تو میں لگتا ہے کہ کوئی گربڑ ہو جائے گی اور اسی دوران جو ہے امریکہ نے ایک سو سولہ کے قریب ابراہم ٹینک اور جو ہیں پولینڈ کو بھیج دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جو نہ بدماشی جو نہ پولینڈ سے ہوگی ضرور اور یہ پولینڈ کوشش کرے کا کیا کہتے ہیں یہاں سے آہ گھسنے کی آہ ضرور تو دیکھیں بیلاروس کے اندر تو بیلاروس نے بھی آہ میں نے پتا ہے کہ بیلاروس آلڑی پہلے اس نے نیوکلیر جو ہے آرسنز جو ہے نا وہ اپنے لگا دیئے تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی گربڑ جو ہے نا خراب ہو سکتی ہے مطبی یہ دونوں تینوں واقعات دنیا سب سے ایسے چل رہے ہیں کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مطلب اگر کوئی کوئی ٹرگر کوئی بھی چیز ٹرگر ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں ساری دنیا کے حالات جو ہے خراب ہو سکتے ہیں اچھا یعنی آپ اگر دوسر الفاظ میں یوں کہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ تقیباً شروع ہے مطلب گری زون میں چل رہی ہے بھی گری زون ہوتا ہے کہ جہاں پہ چیزیں نظر نہیں آتی کم ہوتی اس کو ہم گری زون کہتے ہیں ٹیکنیکل تو میں سمجھتا ہوں کہ گری زون کے اندر تھرڈ ورلڈ جو ہے بھی شروع ہو چکی ہے اچھا آب آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کو پاکستان میں جناب وہ شبنم اور ریشم نے بڑی تباہی مچا رکھی ہے تک تو وہ ریشم تھی بڑی مطارق تھی تو سنائیے کہ ریشم کی تلاش شروع بھی بڑی زبردست طریقے کہا گیا کہ تلاش شروع ریشم کے ذر چوبی بھی ہے تو پتہ لگا کہ جناب اس کو تو بڑا غصہ آ گیا یہ تو ہم سے باز آئیں گے اب یہ ہمیں ہماری بہن کو پکڑیں گے اس نے گولا ان کی ایسی کی تحصیح ہو جناب شبنم آگئی میدان میں اس نے جناب ڈائریک سپریم کورٹ کے جناب ججہ کو اس نے بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہو تو اب وہ شبنم اور ریشم جناب وہ پاکستان کے اوپر ناچ رہی ہیں کمال بات ہے سمجھ میں نہیں آتا ایک نیوکلئر ملک ہے نیوکلئر طاقت کا حامل ملک ہے اور ایک تہنگامہ مچا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر کے شبنم اور ریشم کا ہے پوری ایجنسیاں لگی پڑی ہیں سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں میں نے آج صبح پوچھا ایک صاحب کو میں نے پیغام بھی جا تو تو انہیں کہا کہ جناب وہ ساری جو نا خوفی ایجنسیاں وغیرہ سب تلاش کر رہی ہیں کہ وہ کدھر ہیں یعنی شبنم اور ریشم ان کو نہیں مل رہی ہے ابھی تک تو اللہ کرے مل جائے شبنم اور ریشم بھائی اگر سن رہی ہیں وہ دیکھ ہیں وہ خود ہی چھپ چھپا جائیں تو اچھا ہے انہوں کا برا وقت آ گیا بھئی تو مقصد یہ ہے کہ وہ چھے ججوں کا جو ایسا معاملہ وہ چل رہا ہے آج اسی حوالے سے جناب وہ شروع ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی تو بات ہوئی ہے چیف جسٹس آپ سے سن لیا ہوا ٹی وی وغیرہ بہرحال یہ کہ برمار سچے ہے لیکن چیف جسٹس نے بات تو کہی ہے انہوں نے معاف کیجئے گا دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ غلط کہہ رہے ہیں ہم کسی کی شک نہیں ہے تو تو شک نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ میں بنا سکتا تھا فل کورٹ لیکن میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ ججوں کی دستیابی نہیں تھی بہرحال یہ کتنا ہے مسئلہ تھا وہ چاہتے تو دستیابی کر بھی سکتے تھے کچھ اور جو ریشتریز کے اندر جو کیس لگے تو انہوں کو منصوب کیا جا سکتا تھا بہرحال وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اگر ضروری ہوا تو فل کورٹ بھی بنایں گے بہرحال دیکھیں یہ جو ایک چیز چل رہی نا یہ سارا پاکستان کے اندر میں نے آپ کو کہتا ہے یہ حال خراب ہے معاملات سب میں سب کنٹرول سے بہار ہو چکا ہے اب یہ سخاری جسے کہتا ہے وہ ٹامک توئیاں وقت گزاری کا ٹائم کچھ کر لو ادھر سے کر لو ادھر سے کر لو اب جب بگڑ جاتے ہیں صورت اللہ آپ نے دیکھا ہے جب حالات مقابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو آدمی پھر ادھر ادھر ہر تینکے کا سہرہ لیتا ہے تو اتھر ربنیللہ کے رمارس اچھے تھے اور ان کے رمارس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عدلیہ مجبور ہو جائے کوئی اسٹینڈ لینے کیلئے لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ادھر اسٹر بیشمنٹ نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اسٹینڈ لیا تو پھر ہم جو ہم بھی اسٹینڈ لے سکتے ہیں وہ کیا سٹینڈ مدد امپائر کیا کرتا ہے لیکن امپائر کی پوزیشن اس پر میں آپ بتا دوں کہ خرابی ہے میں آپ کو پکی پکی خبر دے رہا ہوں امپائر اب اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن کے اندر پہلے تھا تو کیونکہ اس وقت جو ہے امپائر کے ساتھ ساری جماعتیں تھی آپ کی جو بنی تھی پی ڈی ایم بہت سارے موجود تھے اور سارے لوگ موجود تھے اس وقت تو صرف گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نواز اور باقی تو کوئی ان کے ساتھ ہے نہیں ان کے خلاف تو ساری اتحاد بننے جا رہا وہ بھی اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ہے غالباً اسی لئے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلیشمنٹ نے پھر اپنے بندے جنا ان کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا ان کے ایک علاہرہ گروپنگ سارے انہوں نے گھسا دیئے اسی لئے وہ مسلم لی نواز دیکھیں نا مسلم لیگ نواز کا بھی لوگ بات کر رہے ہیں میں آپ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز بنیادی طور پر وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے امران خان کو اٹھانے میں ہم نے بڑا احسان کیا ہم نے فوج کے اوپر جناف ہم نے امران خان کا بدھ گرایا ہم نے امران خان کی جماعت کو الیمنیٹ کر دیا اور دھانلی بھی کی اور سب پر ہم نے بڑی مدد کی ہم جیت جات کر آگئے اور وہ سمجھے تھے کہ ہمیں آسیم منیر صاحب جنہوں آنکھوں میں بٹھائیں گے اور گود میں دیکھے لوری سنائیں گے سو جا سو جا نواز شریف اور آجا آجا مریم نواز وہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں مریم نواز کو ادھر ادھر جگہ مل گئی ادھر مل گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کام سیدھے کرنے شروع دی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی یہ نہیں ہوتی تو اب اس لیے وہ مایوس ہیں اب مایوس ہوئے ہیں اب وہ کا مایوس اس لیے بھی ہو رہی کہ میں نے آپ کو نا کہ انہوں نے اپنے بندے سٹ کرنے شروع کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چکر میں ان کو بھی ہٹاؤں بھگاؤں کیونکہ ان سے معاملہ سمجھ نہیں میں نے آپ کو پہلے ساری تفصیل بتائی دی کیونکہ ان کو کہا گیا تھا نواز شریف نے باج باج صاحب کو جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھے گا لوگ ایسے نکلیں گے جسے بلوں سے کیڑیاں نہیں کلتی چینی ڈالوں تو چونٹیاں نکلتی ہیں وہ نواز شریف کی خریب آ جائیں گے تو انہوں نے کہا پھر پوچھا بعد میں موجود ہے اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا تھا آسیم انیر سے کہ بھائی وہ آپ کو تو اتنی ملی نہیں یہ تو ہم نے آپ کو جیتایا آپ کا تو کچھ نہیں ہے آپ نے تو ہاں 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 ہمیں بھی غراب کروایا تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سٹ کر رہے ہیں میں نے کل بتایا تھا آپ کو یہ موسن نکوی کاکڑ اور یہ فیصل واوڑا واوڑا جتنے بھی ہیں اندھے چیزے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو پیارے ہیں جو چلتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہیں اور سارے ان کو اسٹیبلشمنٹ جو آسی سے گھسار یہ سینٹ میں دردر کر کے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے سسٹم جو ہے جانا ہٹ نہ ہٹ جائے گا یہ چلے گا نہیں کیونکہ دیکھیں عمران خان کو اٹھا کے انہوں نے بڑی مصیبت مول لے لی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو کوئی پلان ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے اب ہمیشہ ہوتا تھا کہ امریکہ کہتا تھا آپ ہٹا دیتے ہیں نہ پہلے پلان ہوتا تھا نہ پروگرام ہوتا تھا لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ اس پر لوگ خاموش ہوتے تھے تو آپ نے وہی پرکٹسپر کر دی کہ کوئی پلان میں تو ہے نہیں نہ کسی بار کوئی منجور ہے نہ کوئی آیا دھکا دیا اٹھا گے پھینک دیا عمران خوبار اس کو بھی گالیاں دیں جو آ رہا ہے اس کو گالیاں دو جو جا رہا ہے اس کو گالیاں دیتے چلے ہو اور جو آ رہا ہے اس کو پھول پھینکنا ہے شروع کر دو یہ بھول جاؤ کہ پانچ سال پہلے ہم نے اس کو کتنی گالیاں دی تھی اور پھر آگے جب وہ آ جائے تو آندہ پھر گالیاں کے لیے مزید موٹی گالیاں لے کے تیار ہو جاؤ تو یہ تو یہاں سلسلہ چلتا رہا ہے تو لیکن اس مرتبہ ہوا تھا کہ عمران خان نے قوم ان کو ویرنس دے دی اب وہ چلے تو گئے جو بھی ہے لیکن جب آئے تو وہ پھول پھینکنے کے وجہ آنے کے بعد بھی گالیاں پڑھ گئے تو آنے پہ بھی گالیاں ہو رہی ہیں اب جانے پہ بھی گالیاں ہو رہی ہیں تو یہ گالم گلوش پہ پورا سورت پاکستان چل رہا ہے معاملہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے کسی کے پاس کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پروگرام ہے نہ مسئلومی نواز کے پاس پروگرام ہے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اگر پروگرام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ عوام کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس ہے تو یہ جو ایک صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا پڑے گا لیکن ایک صورتحال خطرناک جو اور بڑھا من رہی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیے میں نے کہا نا ہاتھ سے چل رہا معاملہ وہ ہائی کورٹ نے نا کے پی کے وزیرالہ کو اور ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ جناب آپ آئیے آپ نے توہین ازالت کی کیونکہ انہوں نے زہر چی بات ہے وہ ان کو کہا تھا الیکشن کرا انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیئے میں نے آپ کو کل بتائی دی ساری صورتیاں تو اب یہ ایک اور نیا بھام ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کوشش کہ کے پی کے اسیمبلی کو توڑ دیا جائے عجیبی پیار پتہ نہیں پاکستان میں کیا تماشے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے دیئے ہماری پتہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا اور اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا آج کیلئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ